ساڑھے تین سال کا ماشاءاللہ میرا بچہ ہو گیا ہے اور وہ سکول نہیں جا رہا میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے باقی دو بچے جو ہیں بڑے اس سے وہ اس عمر میں سکول پہنچ گئے تھے اور ان پہ ظلم سٹارٹ ہو گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں فیرہ تقریباً ٹونٹی ایرز تک میں ڈیفرنٹ سکولز میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں اور جب مجھے ایڈوکیشن سسٹم کی سمجھ آگی کہ پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم کس طرح کا ہے اور اس میں بچے کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا آپ کا بچہ ایک ڈبا بن رہا ہے تھپ 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 کرتا رہے گا بس اور اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا تو میں نے سوچ لیا کہ اس ایڈوکیشن سسٹم سے میں نے باہر نکل آنا ہے اور میں نے اسکول چھوڑ دیا اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا اب میں اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے پڑھاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں اس طریقے سے میرے بچے پڑھیں کہ خوشی خوشی وہ پڑھ لیں اور زیادہ رونا دھونا ڈراما نہ چلے اس چینل پہ میں اپنا پروسس شیئر کرتی ہوں جو جو چیزیں میں اپنے بچوں کو کرا رہی ہوں جو میں ان کے لیے سیکھ رہی ہوں وہ یہاں پہ شیئر کرتی ہوں تاکہ میری طرح جو ماں باپ سوچتے ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور جو نہیں سوچتے ان کو بھی ایک نئی سوچ دی جائے تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا کرا رہی ہوں اور اپنے بچوں کو کنہ کا پڑھا رہی ہوں اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ بچے کے لیے پڑھنا کتنا کہ آسان ہے ساڑھے تین سال کا ہو گیا ماشاءاللہ عبد المحید آل ریڈی بھی میں کافی ساری ویڈیوز بنا چکی ہوں دھائی سال کے بچے کے لیے تین سال کے لیے ساڑھے تین سال کے لیے میرے چینل پہ جائیں اور ضرور وہ ویڈیوز دیکھیں اچھا ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ عبد المحید جو ہے وہ آل ریڈی میرے سے خود ہی پوچھ رہا ہے کہ یہ ماما کیا ہے میں نے آل ریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ڈسپلی چیزیں گھر میں کریں کوئی ایک ٹیبل جیسے میں نے ایک ٹیبل پکڑا ہوا ہے اس پہ میں پیسٹ کر دیتی ہوں چیزیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ ان کو ویڈیوی دیکھتا ہے اسپیشلی چھوٹا بچہ جو ہے اس کی فوٹو میموری بہت شاپ ہوتی ہے وہ جو بھی چیز دیکھتا ہے نا اس کے دماغ میں وہ بیٹھتی جاتی ہے تو اس لیے جتنی زیادہ چیزیں لفز لکھے ہوئے اتنا بچہ دیکھ لے گا دیکھ لے گا ٹھیک ہے میں کیا کہہ رہی ہوں دیکھ لے گا یہ نہیں کہ آپ کو پڑھ کے سنا دے گا یا زبانی سنا دے گا یا لکھ کے دکھا دے گا نہیں دیکھ لے گا صرف that is more than enough وہ بہت کافی ہے بہت بہت زیادہ کافی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں میرا بچہ اور بھی بڑا کچھ کر رہا ہے میں نے اس کو اس سے ایک دن پہلے ایسے گود میں اٹھا کے کھیلتے کھیلتے میں اس کو پڑھایا تھا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے پا پا اور اس کا ایکشن کر کے دکھایا وہ ورز تھے وہ پڑھائے نیچے جو ڈائیگراف تھا وہ پڑھایا اور اگلے دن وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ خود ہی سے گیا بوٹ کے پاس ٹھیک ہے اور اس نے پوچھا کہ ماما یہ کیا ہے ماما یہ کیا ہے اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ خود سے ہی مطلب کیا ہی بات ہے جی بچہ خود ہی پوچھ رہے آپ سے کہ یہ بجائے اس کے آپ اس کو پٹھا کے کہیں بھی یاد کر چل اے ایپل اور پے پتہ اور یہ یاد کر نہیں نا ہی وہ خود ہی سے پوچھ رہے کھیلتے کھیلتے رام سے وہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ماما یہ کیا ماما یہی ویڈیو ہے ان پہ آپ آواز کے ساتھ دیکھیں گے عبد المعید کی آواز کے ساتھ مطلب جو جو وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بتا دیا بس پڑھائی ہو گئی اور اتنے بچے کو آپ نے کیا کرانا بتائیں ٹھیک ہے اور میرا بچہ ماشاءاللہ دیکھیں خوش ہے کھیل رہا ہے اور جبکہ میرے بڑے دونوں بچے جو تھے وہ اس عمر میں سکول چلے گئے تھے ٹھیک ہے سکول کی دہلیز پھلانگ لی تھی انہوں نے پھلانگ لی تھی مطلب داگل ہو گئے تھے کراس کر لی تھی اندیور سٹنگ ان دا کلاس روم اور جہاں بھی ان کو ہر وقت بیٹھے رہنا تھا ایک ٹیبل کے آگے چیئر پہ بیٹھے رہنا تھا اگر وہ اٹھیں گے ہلیں گے جلیں گے آبیسلی ڈسٹربنس ہوگی کلاس میں شور ہوگا تو ٹیچر ان کو ڈانٹ کے بٹھائیں گی کہ بیٹھ جائیں شور نہیں کرنا جو کہ انیچرل ہے اتنی عمر کے بچے کے لیے اتنی عمر کا بچہ نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے اس کی نیچر میں یہ چیز شامل نہیں کیا اللہ نے جبکہ ہم اس کو جا کے کلاس روم میں قید کرا دیتے ہیں اور بس وہاں پہ ٹیچر بیچاری کیا کرے مطلب وہ نارملی اتنی ینگ ینگ ٹیچرز ہوتی ہیں ابھی خود بھی بی آئی نہیں گئی ہوتی اور ان کے ذمہ انہیں سارے ننے منے کاکے ڈال دیے جاتے ہیں اور بس پھر جو ہوتا ہے وہ پھر اچاری بنتا ہے پکل تو اس لئے بچائیں اپنے بچوں کو بھی آسان کریں زندگی ہیں ان کی بھی اور ان بچائی ٹیچروں کی بھی ان کو بھی لگتا ہے کہ ہم یہ کہاں بس گئے کیا ہو رہے ہیں اتنے بچے اور سپیشل ہماری یہاں پر ٹریننگ ہی نہیں ہے مطلب اگر چھوٹے بچے کو اگر آپ نے وہ شور کر رہے تو چپ کیسے کرانا ہے اگر وہ بار بار کھڑا ہو رہے تو اس کو بٹھانا کیسے ہے اور بٹھانا is unnatural آپ نہیں بٹھا سکتے اتنے چھوٹے بچے کو نہیں بٹھا سکتے کچھ کر لو گھر میں چونکہ تم لوگوں کا اتنا بچہ جو ہے وہ کتنی جگہ چھلانگے لگاتا ہے سارے دن میں ٹھیک ہے تو اس لئے یہ ایک unnatural چیز ہے جو آپ کے بچے کے ساتھ ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے یہ I am very happy کہ میرے اس بچے کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوا جو میں اپنے بڑے دونوں بچوں کے ساتھ کر چکی ہوں جس کا مجھے کافی افسوس ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں تب مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اس لئے یہ اتنے مزے سے گھر میں پڑھا رام سے اور بس ایسے ہی پڑھائیاں ہو جانی ہیں خیر anyways I am planning کہ میں ایک time table type چیز دے دوں کیونکہ کافی parents میرے سے مانگ رہے ہیں کہ ہم اتنا چھوٹا بچہ اس کو کیا کر رہے ہیں ویسے تو اگر آپ میری ویڈیوز regular دیکھ رہے ہیں تو کافی حد تک آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو آپ نے کیا کرانا ہے اور اگر آپ وہ میرا کہا وہاں اتنا کرا رہے ہیں تو یقین کریں کہ آپ نے ام اے گرا دیا اپنے بچے کو سمجھیں دل میں تسلی رکھیں سکون کریں ایزی ہو ریلاکس ہو مطلب ٹینشن نہیں پتہ کیا ہمارا محال بھی ایسا نا بچہ سکول نہیں داخل کر رہا ہے پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے جو نہیں آئے گا تو اس چیز میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں ریلاکس کریں کچھ ایسا نوکہ آپ کا بچہ سکول میں جا کے نہیں سیکھتا ٹھیک ہے اور میرے سے زیادہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تو اس لئے جس بی ایزی ریلاکس ہو جن چل کریں اور بس انہا بھی کام آپ کرا رہے ہیں اپنے بچے کو جتنا میں کہہ رہی ہوں تو مور دن ناف اس کی ویڈیوز میں کوشش کروں گی کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں ورنہ آپ میرے چینل پہ جا کے ویڈیوز میں جا کے اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور سرچ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی ٹرم لکھ کے فونکس لکھ کر 2.5 years education لکھ کر اس طرح سے ٹھیک ہے چلو جی آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں گھر میں ضرور ڈسپلے کریں کوئی نہ کوئی چیز اس کو دیکھ کے آپ کا بچہ خود ہی پوچھ لے گا بھی یہ کیا اممہ آپ کو اس کو پکڑ کے بٹھانا ہی نہیں پڑے گا کیسا ہے ٹھیک ہے چلو جی اس کے علاوہ بھی کوئی اور پرابلم آپ کو لگتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو ضرور کمنٹس میں ضرور آپ نے لکھنا ہے کیونکہ ادروائز مجھے کیا پتا کہ آپ کو کیا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی ساری مشکلیں تو ختم کر دی ہیں تو اس لئے میرے لئے تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں مطلب کافی ساری چیزیں جو ہیں میں پار کر چکی ہوں کچھ رہتی ہیں ہمیں پار کرنے والی لیکن پھر بھی چلو اب آئی رون نو کہ آپ کو کیا ہرڈل ہے آپ کو کیا چیز مشکل لگ رہی ہے تو آپ ضرور بتائیں تو میں انشاءاللہ سے ریلیٹڈ ایف آئی ہیب دا آنسر تو میں ضرور آپ کو اس کا حل بتاؤں گی اب آج تک کے لئے اللہ حافظ اور اب آپ عبدالمعید کی سنیں ٹپ ٹپ ٹاک ٹاک یہ کیا ہے آوچ کلاوڈ لاؤوڈ ساونڈ پلنگ پتنگ جے 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 پالک پالک پنکھا پ کا ایکشن کر کے دکھاؤ پا پا جی بیٹا تمہارے آپ کو کھڑا رہا تھا نا ہاں جی چلا پا کا ایکشن کرو عبدالمعید پا 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 پ